ذرا اس لمحے کو دیکھو کیا تمہیں پتائے کہ اسی وقت گزرتے وقت میں کتنی قواریاں ہوں گی جن کے ہاتھ لال پیلے کیے جارے ہوں گے کتنی مائیں ہوں گی جن کی گود ویران ہو چکی ہوگی اور کتنے ایسے جوان ہیں ان کے سر پر بیس پیس میٹر کپڑا تانگ ہے ان کو گھر کا سربراہ ملکت کیا جا رہا ہوگا اے یہ ہمیں میں اتنا کچھ اتنا کچھ جو کہ کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے عرد کی دورہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں اور اتنا کچھ جو ہماری آنکھوں سے ہو جل ہے مثلا ہماری آنکھ کا بند ہونا اور کلنا ہمارے دل کا چلنا جو کہ ہم جانتے ہیں کہ چلتا ہے لیکن کبھی بیٹھ کے ہم نے محسوس نہیں کیا سانس ہمارے اندر کب داخل ہوتی ہے اور کب ہم سے کنارہ کشی کرتی ہے کبھی نہیں جانتا کتنی عجیب سی بات ہے اس دنیا میں جہاں رہتے ہیں جہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں اتنی عورتی ہیں اتنے مرد ہیں اتنے بچے ہیں کتنا فرق کرتے ہیں ہم سب میں کہ یہ چچا فلانک ہے یہ کاکا یہ ایسے ہیں ہم نے تو نام بھی فرق رکھا ہوا ہے جو اچھا ہوگا کاکا جو غریب ہوگا مسکین ہوگا میلاشہ لاؤگا وہ چچا لیکن کیا ہم جانتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی اپنی کہانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انہی گرد گرد پوری کہانی گھومری ہوتی ہے کتنی عجیب سی بات ہے ہم ایک ہی ماں کی کوک سے جنم لکھے چار بھائی آپس میں مسکرا کے ایک دوسرے سے ٹھیک چل نہیں سکتے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے ہم عجب کی بات کرتے ہیں ہم فرقے کی بات کرتے ہیں ہم رنگ کی بات کرتے ہیں ہم نسل کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی تو دل میں خیال آتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم دو بھائی جو بچپن سے سات پلے بڑے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے تو کیسے دعویٰ کرتے گے جی ہم خدا کو سمجھتے ہیں ہم فلان کو جانتے ہیں فلان ایسا نہیں ہے کتنے سارے دعویٰ ہم کہاں سے اُبھرتے ہیں ایک ہی دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے اور وہ چوبیس گھنٹے چار سو میں تک سنگ کیے گئے صبح دوپہر شام رات ظاہری طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے کام الگ ہیں صبح ہے جو کہ آغاز کرتی ہے صبح کا کہ ایک نئے دن کا اس کی ٹھنڈی اور نرم روشنی آغاز کرتی ہے کہ جی جاگ جاؤ سارے جاگ جاؤ صبح ہو چکی ہے بچے اپنے سکول کو روانہ ہو جاتے ہیں جو کہ دار اپنی لٹھی لے کے جا کے اپنی گیٹ سنبھالتا ہے دیکھنے لے جو روانہ ہو چکے موسیقی موسیقی